اور مدی پردیش میں چناو کی تاریخ نزدیک آتے آتے پرچار میں زبانی جنگ بھی تیز ہو گئی اور اسی کڑی میں پور منطری لاکھن سنگھ یادم نے ایک بڑا بیان دیا ہے لاکھن سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ مدی پردیش کے 28 سیٹوں پر کانگریس جیتے گی لیکن بی جے پی کو اپنی ہار پتا چل گئی اس لیے وہ ووٹرز کو دبا رہی ہے پیسوں سے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہی ہے لاکھن کا دعویٰ ہے کہ انہیں یہ بات لوگوں نے بتائی ہے اس لیے میں نے کہا ہے کہ پرتیاشی کی طرف سے پیسے ملے تو لے لو کیونکہ بی جے پی کے پرتیاشی اپنی دان اور فصل بیچ کر نہیں دے رہے ہیں بلکہ بینگلورو میں جو آپ کا ووٹ بیچا ہے اس کا پیسہ ہے لیکن ووٹ کانگریس کو دے رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے پرتیاشی اور ان کا نیترطی یہ محسوس کر گیا ہے کہ ہماری پارٹی کا ایک بھی پرتیاشی جیت نہیں رہا ہے اب ان کے پاس ایک آخری پھنڈا ہے پیسہ جس پیسے کو وہ وینگلور سے لے کر آئے ہمارے مدی پردیش کے تمام سارے مدداتوں کی بوٹ کو بیچ کر جو پیسہ لے کر آئے اس پیسے کی دم پر یہاں ہمارے کچھ بوٹروں کو خریدنے کا وہ پریاس کر رہے ہیں موسیقی